پی سی سی آئی نے اپنے سارے بڑے پلیئرز کو افیشلی ڈنڈا دیا ہوا ہے کہ بھائی صاحب آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں ڈلیپ ٹرافی میں آپ کو روحید شرمہ، ویراد کولی، شوبمن گل، کی راول، کلدیپ یادب، رویندر جدیجہ اور یہ سارے جو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یہ ہوتی ہے بورڈ کی پاور یہ ہوتا ہے بورڈ کا انوالمنٹ پلیئر میں دوسری طرف آپ پاکستان کی کرکٹ کو دیکھیں تو کب پی سی بی نے جو پاکستانی ٹیم میں لسٹ دے کے کھلاری ہیں انہوں ڈومیسٹک کرکٹ چھیلی ہو جب ان کا سیزن آف ہوتا ہے تو یہ گھر میں پھرتے ہیں، آرام کرتے ہیں فٹنس پر بھی کوئی توجہ نہیں ہوتی اور پرفارمس پر بھی کوئی توجہ نہیں ہوتی اسی وجہ سے انڈین کرکٹ پاکستان کرکٹ سے بہت اوپر ہے اور جو اس کی پہلی لگ ہے نا وہ تقریباً کھیلی جائے گی چننہ سوامی سٹیوڈیو میں وہاں پہ یہ سارے کھلاڑی آپ کو انیکشن نظر آئیں گے ایک تو اس سے جو ان کے ساتھ ٹیم میٹس ہوں گے ان کی کرکٹ میں گرومنگ آئے گی ڈومیسٹک کرکٹ میں گرومنگ آئے گی ایک لیول کا جو ہے نا میسج جائے گا پلیئرز کو کہ بھائی آپ جتنے مردی بڑے پلیئر ہو جائیں ڈومیسٹک وہ واحد چیز ہے جہاں سے آپ کو جہاں سے آپ کی کرکٹ بنتی ہے جہاں آپ کو میسج ملتا کہ بھائی صاحب اس کے بغیر آپ بڑے پلیئر نہیں بن سکتے فورڈے کی کرکٹ ویسے ہی کسی پلیئر کو بڑا بنانے کے لیے ضروری ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ پلیئر ریدم میں آ جائیں اگلے کچھ آٹ سات مہینوں میں انڈیا نے تقریباً دس ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انڈیا ٹیم ریدم میں ہو ابھی اس کے بعد ایک کیمپ لگے گا کیمپ کے بعد جو ہے انڈیا نے دو ٹیسٹ کھیلنے ہیں انڈیا میں بنگلہ دیش کے خلاف پھر تین میچز ہیں پھر جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز ہے پھر میرے خیالہ نیوزیلینڈ کی خلاف سیریز ہے پھر اسٹریلیا کے خلاف چار میچز ہیں جو جنوری دو ہزار پچیس میں اتنے ختم ہوں گے ایک ہیکٹک شیڈول ہے ٹیم انڈیا کا اس کے باوجود بورڈ نے انفورس کیا ان سارے پلیئرز کو کہ نہیں بھائی صاحب شیڈول چاہے جتنا مرضی تگڑا کیوں نہ آپ کو ہر صورت اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تاکہ میسج کلیر میسج جائے ڈومیسٹک پلیئرز کو کہ اگر آپ ڈومیسٹک میں پرفارم کریں گے آپ کرکٹ کو پریفر کریں گے تو آپ بھی ٹیم انڈیا کا حصہ ہو سکتے ہیں اور یہ میسج جب آپ کا کرکٹ بورڈ کی طرف سے جاتا ہے تو یہ پلیئرز کو بھی ایک انڈیکیشنز ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر ہم ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں گے ہم ٹیم میٹ پن کر نہیں کھیلیں گے ہم بھی یہ نیشن نہیں کھیلیں گے تو ہمارے لیے اس ٹیم میں کوئی جگہ نہیں اور جب آپ کے لیے جگہ نہیں ہوتی ٹیم میں آپ کتنے بڑے پلیئر کیوں نہ ہو آپ ٹیم میں نہیں رہ سکتے آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کے بابا رازم نے کب ڈومیسٹک کرکٹ میں کوئی لسٹ ایک کا میچ کھیلا ہو نہیں کھیلا ہوگا آپ کو یاد ہے شان مسعود نے کب جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیا رزوان نے کب ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیا ابھی ریسنٹلی ان دونوں نے رزوان نے کلب کرکٹ کھیلیا لیکن ڈومیسٹک کرکٹ میں یہ ہمارے پلیئر چاہتے ہی نہیں ہیں ہماری چھوٹی ٹیم ہو بڑی ٹیم ہو پاکستان کے خلاف ہم نے ایک ہی اپروچ کی ٹیم ان کے سامنے لے کے جانی ہے فل فلیج کے ساتھ ہم اپنے ڈومیسٹک کے پلیئرز کو عزت بھی نہیں دیتے ان نے جو رنز کے امبار لگا رہے ہوتے ہیں ان کو پراپر چانس بھی نہیں دیتے اور پھر ایک انٹرنیشنل کرکٹ کا جو پریشر ہوتا ہے نا وہ ہینڈل کرنے کی ہم ان کو ترقیب بھی نہیں دیتے ان کی تربیت بھی نہیں دیتے اس وجہ سے ہمارے بیشتر پلیئر جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا منظور نظر ہوتا ہے وہ چاہے کوئی بھی پرفارمنس نہ دے اس کو کپتان بھی ہم بنا دیتے ہیں اور جس کی پرفارمنسز ہوں جس کے پیچھے کوئی نام نہ ہو جس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہ ہو وہ ہماری ٹیم میں نہیں آ سکتا اسی وجہ سے سب کانٹیننٹ میں انڈین ٹیم بھی ہاں پہ کھڑی ہے ایک ارب چالیس کروڑ میں سے گیارہ لوگوں کو چننا ان کے لیے اتنا سخت مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ تین سے چار ہمارے جو دومیسٹک ٹورنیمنٹ ہوتے ہیں رانچی ٹروپی ہے ویجے ہزارہ ٹروپی ہے دلیو ٹروپی ہے ان میں کون پلیئر جو ہے وہ کانٹینیوسلی پرفارمن کر رہا ہے وہاں سے وہ پلیئرز کو اٹھاتے ہیں پھر وہ آئی پی ایل میں اس کو آکشن کرواتے ہیں وہاں پہ اس کو انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ موقع ملتا ہے ڈریسنگ روم شیئر کرنے کو ملتا ہے پھر وہ ٹیم انڈیاں میں آتا ہے پھر وہ اپنی پرفارمنسز دیتا ہے پھر جا کے وہ ایک پلیئر اس کے بیچ بنتا ہے پھر وہ ایک پلیئر ہے جس کا نام بنتا ہے تو یہ اسی طرح ممکن ہے جب آپ اپنی کرکٹ کو پرفارمنس لیتے ہیں آپ ڈمیسٹر کو پرفارمنس لیتے ہیں آپ اپنے پلیئرز کو عزت دیتے ہیں آپ اپنے جو بھی فیصلے کرتے ہیں کرکٹ کی بہتری کے لیے اس کے اوپر عمل درامت کروا سکتے ہیں ہمارے ہاں سرجری کا نام لیا گیا کسی کو اگر سرجری ہوتی ہوئی نظر آئی ہے تو ہمیں بتائیں نہیں آئی تو خامخواہ ایسے قوم کا جو اپنے وقت سیاہ کیا ہے جو ہمیں ٹرک کی بتی کے پیشے لگایا اس سے معذرت کی جائے کیا ہماری کرکٹ میں آئندہ بھی کوئی بہتری کی امید ہے خواب تو ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی کرکٹ میں کوئی بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے کیونکہ فیصلے کرنے والے وہی پرانے لوگ ہیں وہی مائنڈ سیٹا جو پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کی کرکٹ کی تبایی کے ذمہ دار ہے سو مجھے تو پاکستانی کرکٹ بورڈ کے فیصلوں سے کوئی امید نہیں ہے کہ اس پاکستانی کرکٹ میں کوئی بہتری آئے انٹیل جب تک سارے کا سٹرکچر کھول کر ساری کے سارے پرزے کھول کر ان کا رنگ روکن ان کو پسٹم کو تیل کو سارا کچھ لگا کے صاف سترانی کیا جاتا تب تک پاکستانی کرکٹ میں کوئی بہتری کی مجھے امید نظر نہیں آتا